آج اس سے ایک قدم آگے چلنا چاہتا ہوں سمجھیں اللہ رب العزت تیری توفیق دے دی جو گزر گیا زمانہ اس پر بندہ نادم ہو گیا شرمندہ ہو گیا اس نے عظم کر لیا کہ میں گناہوں کی اب زندگی کو چھوڑ دوں اس آلودگی سے تاریکی سے شرمندگی سے باہر نکل آؤں گناہ ترک کر دی اللہ کی توفیق کو بھی اس نے گناہ ترک کر دیا اپنی اصلاح احوال کا پختہ عظم کر لیا پلٹ آیا نیکی کی طرف تاعت کی طرف تقوی کی طرف اس نے ایک نئے سفر کا آغاز کر دیا اب نئے سفر کا جو آغاز کیا آج وہ مضمون ہے تو پھر وہ کیا کرے کہ پھر پلٹ کر گناہوں کی آلودگی میں ملوث نہ ہو پھر پلٹ کر نافرمانی اور معصیت کی طرف نہ جائے وہ تقوی پر قائم رہے تاعتِ الہی پر قائم رہے پریزگاری پر قائم رہے اللہ کی رضا پر قائم رہے اس کی ناراضگی کے راستے چھوڑے رکھے اللہ کی قربت کی طرف بڑھتا رہے اس سے دوری کے راستوں پر قدم نہ دھرے کیا کرے کہ وہ گناہ سے بچتا رہے آئندہ زندگی میں اور تقوی اس کی زندگی میں محفوظ رہے اور پھر اسے اس طرح کی شرمندگی اور ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے یہ آج کا موضوع مگر وہ حوال کس طرح متین ہوتے ہیں اس کا ایک پیمانہ دینا چاہتا ہوں سمجھانا چاہتا ہوں کہ کیا کرنا ہے کہ بندہ پلٹ کر اس گناہ کی طرف نہ جائے اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ گناہ سے بچتے رہنا نافرمانی معصیت سے بچتے رہنا اور نیکی پر اپنے آپ کو مضبوطی سے قائم رکھنا اب دیکھنا یہ ہے جن کی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ نیکیاں محفوظ کیسے ہوں چونکہ انسان کے اندر پھر گناہ کی طرف پلٹ جانے کے رجحانات ہیں ملکہ ہے پھر گناہ کی طرف پلٹ جانے کا اور اللہ نے اسے یہ ملکہ بھی دیا ہے کہ گناہ سے بچ کے نیکی پر قائم رہے اس میں توازن کس طرح قائم کرنا ہے اور نیکی اور تقوی کے پلڑے کو کس طرح بھاری کرنا ہے یہ آج کے لئے ضروری اللہ رب العزت نے دیکھیے تین مخلوقات پیدا کی ایک ملائکہ پیدا کیے ملائکہ کو صرف نور سے پیدا کیا اور ان کی تخلیق میں اور ان کی تشکیل میں اور ان کی تقویم میں کوئی ظلمرت اور تاریکی ڈارکنس نہیں رکھی صرف لائٹ ہی لائٹ نور ہی نور رکھا ہے ملائکہ صرف نور سے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ کی زندگی میں صرف نیکی ہے گناہ نہیں ہے کیونکہ ان کی تخلیق اور تشکیل میں ظلمت ہے ہی نہیں گناہ ڈارکنس ہے ظلمت ہے تاریکی ہے نیکی تقویم تاعت پریزگاری یہ نور ہے تو جو مخلوق ملائکہ کی پیدای صرف نور سے ہوئی ہے اس سے گناہ نہیں ہو سکتا اس لئے وہ معصوم ہے گناہ سے پھر اللہ رب العزت نے ایک دوسری مخلوق پیدا کی شیعتین دی شیعتین کو صرف ظلمت سے پیدا کیا اس میں نور نہیں رکھا چونکہ مہا ظلمت سے تاریکی سے ڈارکنس سے پیدا کیا ان میں نور رکھا ہی نہیں لہٰذا ان سے نیکی ہو ہی نہیں سکتی شیطان کسی شیطان سے وہ جب کرے گا گناہ کرے گا نافرمانی کرے گا اکسائے گا نافرمانی پر اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے شیعتین الجن والعنس جنات میں بھی شیعتین پیدا کی اور انسانوں میں بھی شیعتین پیدا کی تو دوسری مخلوق شیعتین کی پھر تیسری مخلوق پیدا کی انسان کی انسان کی مخلوق میں اللہ رب العزت نے دونوں چیزیں جمع کر دی فرشتوں کو صرف نور سے بنایا تھا انسان میں نور بھی رکھ دیا شیعتین کو صرف ظلمت اور تاریکی سے بنایا تھا اور انسان میں وہ تاریکی اور ظلمت بھی رکھ دی انسان کو جامع کر دیا ظلمت اور نور دونوں چیزوں کا نفس کو نمائندہ بنا دیا تاریکی کا انسانی نفس کو lower self تاریکی کا نمائندہ بنا دیا اور اقل و روح کو روح کو نمائندہ بنا دیا نیکی کا نور کا نفس کی رشتداری دوستی مساحبت رفاقت سنگت مجانست قربت رکھ دیا شیطانوں کے ساتھ نفس کا جوڑ شیطانوں کے ساتھ اور روح کا جوڑ ملائکہ کے ساتھ رکھ دیا یعنی نفس اپنی اصل خسرتوں کے اعتبار سے شیاتین کے ساتھ ملتا جلتا ہے چونکہ اس کے اندر مرکز ہے ظلمت کا تاریکی کا جبکہ روح اپنی اصل خلقت اور اپنی صلاحیت کے اعتبار سے معافقت اور مشابہت رکھتی ہے ملائکہ کی عالم انوار اس لیے انسان کے اندر تعاعت کا ملکہ بھی ہے اور معاسی کا ملکہ بھی ہے یعنی نیکیوں کی صلاحیت بھی ہے اور گناہوں کی صلاحیت بھی ہے جس سے جنم لیتے ہیں اور نیکی اور گناہ کی جو حد ہے یہ اس طرح ہے جیسے دھوپ اور سایہ ہوتا ہے سایہ تاریکی دھوپ روشنی ہے اور وہ ایک انسان کا سایہ ہے آگے دھوپ شروع ہو جاتی ہے دھوپ چل رہی تھی آگے کسی کا سایہ آگیا تو دھوپ اور سایہ کے درمیان ایک باریک سا خط ہوتا ہے ایک باریک سی لائن ہوتی ہے اس کو بڑی باریک بینی سے محاسبہ سے ہی آپ جائزہ لے سکتے ہیں کہ دھوپ کس جگہ پہ ختم ہو رہی ہے اور سایہ یا تاریکی کہاں سے شروع ہو رہی ہے یہ آپس میں دونوں کے بورڈر ملے ہوئے ہوتے ہیں سو انسانی زندگی میں بھی تاعت اور معصیت کے بورڈر ملے ہوئے ہوتے ہیں ایک باریک خط ہے وہ خط حد فاصل ہوتی ہے یہاں سے آگے تاعت شروع ہو جاتی ہے اور تقوی کی پورا ایریا ہے ادھر فسل گئے تو گناہ شروع ہو جاتا ہے معصیت اور نافرمانی جیسے میں نے کل ارز کی آتا سغائر اور کبائر یہ پھر درجہ بدرجہ گناہ کی سنگینی بڑھتی چلی جاتی یا گھٹتی چلی اس خط کی حفاظت کرنا یہ تقوی ہے کہ بندے کا پاؤں پھسل کر ظلمت کی طرف نہ چلا جائے صلاحیت دونوں اللہ رب علی عزت نے رکھی اب ان دونوں صلاحیت وں کے اعتبار سے جس کو غالب کرنا ہے وہ تاعت کا پہلو ہے وہ روشنی کا پہلو ہے نور کا پہلو نہ پھسلے دوبارہ ندامد اور شرمندگی میں نہ جائے اللہ کی